میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں پھر وہاں تمہارے لیے اس طریقے سے مری ہوئی آواز میں ضرور نہ پڑھیں اگر آپ کو اللہ نے زندگی دی ہے تو زندہ دلی سے ضرور پڑھئے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم ممبر نور پر تشریف فرما جمین زی قدر و زی مطلق جمین علماء علیہ السنہ و معزز و مکرم جمیح حاضرین و سانہین السلام علیکم و رحمت اللہ و مرکاتہ رات گرامی خالی کے کائنات رب جلال و دولہ شریف کا لاک لاک شکر و عیسان جس رب کائنات نے مجھے اور آپ کو اپنے اور اپنے محبوب کی اس روحانی عرفانی دونوں جہاں کی کامیابی والی برکت والی رحمت والی بکشش والی اس محفل میں کٹھے ہونے کی دوفیق عطا فرمائے اللہ پاک مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے ہم سب کو حق پر عمل کرنے اور حق کے خلاف لڑائی نہ لڑنے کی دوفیق عطا فرمائے محبتوں سے ایک بار کہیں کہ سبحان اللہ ایک بار کہہ دیجئے آمین اللہ پاک ہم سب کی ایمانی کو سلامتی عطا فرمائے جب تک زندہ رہے تو عشق مصطفیٰ کی زندگی اور مکمل بدگی اسی پر خاتمہ دنیا میں دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس مختصر زندگی کا احتتام اور آخرت میں شفاعتِ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو حسین فرمائے محبتوں سے کلمہ شریف پڑی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم رات گرامی آپ کی نظروں کے سامنے بڑی قصرت کے ساتھ ہماری جماعتِ اہل سنت کے مفتیانی کرام و آئیمہ حضرات علمائی کرام دیگر سعدادی کرام اور مشایخ صوفیہ جتنے حضرات بھی تشریف فرمائے سب قابل اطرامے قابل قدر ہیں آپ بڑی خوش نصیب ہیں اپنے سر کی آنکھوں سے سب کی زیارت کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا عجر ملتا رہے گا میں کچھ دیر کے لیے آپ کے سامنے ہائل عباؤں مختصر سے وقت کے لیے جمعوں کی سرزمین سے چند کر یہاں میرے بعد فوراں ہی آپ نے ہندوستان کے ایک عظیم مناظر عالم ربانی اور ناشرِ مسرکِ آلہ حضرت مفقرِ اسلام خطیبِ ہندوستان حضرتِ اللامہ و مولانا کالی سخابت حسین صاحب دامت برقات ملتر سیگا کا خطاب سمات فرمانا آئیے تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا سا رنگ بنائیے اپنا ڈھنگ بنائیے تاکہ میں بھی کچھ محبت کی گفتگو آپ سے کر سکوں یا کافی علماء اکرام تشریف فرمائیں کچھ آباب کو میں جانتا بھی ہوں کچھ حضرات کو کے ساتھ زیادہ تعریف نہیں ہیں برحال آپ سے یہ پہلی ملاقات ہیں اللہ پاک اس ملاقات کو قبولیت اتا فرمائیں بلکل آپ کی نظروں کے سامنے ہمارے اس سے زیادہ کیا کہوں کہ رفیق من شفیق من مفتی اسلام عمدت الخطبہ حضرت اللہ مولانا مفتی محمد عریف رضا صاحب نائیمی وہ تشریف فرمائیں اور عالم نبیل فاضر جلی صوفی و صفاب حضرت اللہ مولانا زفر حسین صاحب تشریف فرمائیں دیگر جتنے میں علمائی کرامیں ماذر چاؤں گا محصر کے نام جانتا بھی نہیں واقفیت بھی نہیں ہے پر حل آج کی یہ رونکیں یہ بہاریں جو آپ دیکھ رہے گئیں اس کا مقصد کیا ہے توجہ ہے آپ کی جتنے اب آپ دور بیٹھے ہیں کرسیوں پہ بیٹھے ہیں اگر کوئی پریشانی نہ ہو تو ادھر آگے تشریف لے آئیں جتنا آپ دنیا میں علماء سے قریب رہیں گے تو انشاءاللہ جنت میں بھی قریب رہیں گے اور میدانِ محشر میں بھی قریب رہیں گے اور میرے نبی کا فرمان یہ یہ من تشبہہ بھی جو دنیا میں جتنا محبت کا رشتہ جس کے قریب رکھے گا اتنا ہی قیامت میں وہ اس کے قریب ہوگا حضراتِ کرامی آج ہم اور آپ جس پنڈال کے اندر موجود ہیں یہ حسینی میدان اور یہ آپ کی نظروں کے سامنے چمکتی دمکتی ہوئی بیلڈنگ یہ کارنامہ جو آپ کے سر کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں یہ ساری محنتیں ساری کابشیں مناظرِ الہِ سنت ترجمانِ مسلکِ عالی حضرت فخر العلماء حضرتِ اللامہ مولانا مفتی عبد الرعوب صاحب نعیمی دامت برکاتم القدسیہ کہ لگن اور محبت اور اسلام کا درد عقیدہِ اہلِ سنت کا پیار ہے یقیناً انہوں نے جو قدم اٹھایا اخلاص سے محبت سے عشقِ مصطفیٰ کی لو لے کر جب چلے تو یہ کارنامہ بڑھتا گیا اور آج اس ادارے کی رونکیں اور بہاریں اور محنتیں انشاءاللہ آپ کی سامنے رنگ لانے والی جو کئی حفاظ اور قرہ یہاں سے فاری ہو رہے ہیں اور پھر آپ نے صرف اس سلسلے کو کہ لوگوں کے دنوں کے اندر جو عشق و محبت کی بجی ہوئی آگ ہے اس جنگیاری کو روشن کرنے کے لیے اس کرن کو دور دراز تک لوگوں کے بجے ہوئے چراغوں کو روشن کرنے کے لیے آپ نے تحریک امن و سلسلہ کا بیڑا اٹھا کر پورے سوبہ سوبہ جمعوں کے اندر علمہ سنت کو جوڑ کر یہ پیغام دیا لوگو یہ دور یہ وقت آ گیا ہے کہ ہماری مائیں اور ہماری اولادیں ہماری ماں کی گودوں میں ہماری آنے والی نسلیں اور ہمارے گھروں کے اندر ہماری پلنے والی اولادیں اپنے لبوں پہ اپنی زبانوں پہ اس وقت کے پھیلے ہوئے خرافات اور کفریہ کلمات اور دیگر بخواسات کو ہٹھا کر ہم اپنی نسلوں کو اپنی اولادوں کو محمد رسول اللہ کے در کا غلام بنالیں ہمارا بچہ ہماری آنے والی نسلیں ان کی زبانوں پہ بجائے گانے ترانے کے ڈھوڑ ڈھوڑ دماغے کے ہمارے بچے کی زبان پہ قرآن نظر آئے مدینہ والے آقا پر درود و سلام نظر آئے بات صحیح ہے کہ نہیں کچھ لوگ تو بڑی زور سے دار دے رہے ہیں لیکن کچھ پریشان ہو چکے ہیں یا کچھ کے دلوں پہ میری بات نہیں اثر کر رہی ہے اگر دل پہ اثر کرے تو مجبور اور لاچار ہو کے نہیں ہم نہ مجبور ہیں نہ لاچار ہیں اندر آرام فرما ہیں اور جس طریقے سے میں آقا صدیق و عمر کو دیکھ رہے ہیں اسی طریقے سے ہم سب غلاموں کو بھی دیکھ رہے ہیں یہ عقیدہ کوئی گھر کا بنایا ہوا نہیں ہے یہ عقیدہ اے سلط این قرآن و حدیث کے مطابق ہے کہیے ذرا سبحان اللہ تو ہمیں اور آپ کو مجبور نہیں ہونا چاہیے الحمدللہ ہم جو بھی صدا لگاتے ہیں مدینہ پوچھتی ہے اور میرے آقا کو میرے رب نے اتنی پاوریں دی ہیں میرے نبی مکرم مدینہ میں رہ کے ساری کائنات کو دیکھ بھی رہے ہیں اور کل کائنات کی خبر بھی رکھتے بات سمجھ میں آ رہی ہے اس لئے تو میرے آقا کریم نے اپنے غلام سے فرمایا حضرت جابر بر سمرہ سے اور یہ حدیث ترویزی شریف کی ہے جلد ثانی صفحہ دو پر ہے صفحہ تین سو دو پر ہے میرے آقا نے فرمایا اے جابر آؤ میں تمہیں ایک پیاری بات نہ بتا دو حضرت کی احضور بتائی فرمایا یا جابر این نبی مکہ تکان حضر یسلیم علیہ میرے سوڑے بول پڑے میرے کریم نبی بول پڑے او میرے غلام او جابر آپ تمہیں بڑی پیاری بات نہ بتا دو ارز کیا یا رسول اللہ آقا فرمائیے میرے نبی مکرم نے فرمایا این نبی مکہ تکان حجر یسلیم علیہ اے جابر مکہ میں مجھ پر ایک پتھر درود و سلام پڑتا تھا میں محمد اسے مدینے میں بھی جانتا ہوں میرے آقا مدینے میں ہیں فرماتے ہیں وہ مکہ میں جو پتھر مجھ پر درود و سلام پڑتا تھا میں اسے اب بھی جانتا ہوں اگر پتھر میرے نبی پر درود و سلام پڑے میرے نبی اسے جانتے ہیں ارے تو تو نبی کا حلام ہے امتی ہے تو تو میرے مصطفیٰ کریم کا حلام ہے تجھے تو بدرجہ اولا جانتے گئے سبحان اللہ آئیے ذرا توجہ رکھیا آگے بڑھتے گئے یہیں سے پتا چلا میرے کریم نبی اگر پتھروں کی بولیاں جانتے گئے میرے نبی مکرم اگر پتھروں کا درود جانتے گئے پتھر تو سارے ایک جیسے ہوتے ہیں ہوتے ہیں کہ نہیں پتھر تو ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن پھر کون سا پتھر میرے مصطفیٰ کریم پر درود پڑتا ہے سلام پڑتا گئے اسے میرے مصطفیٰ کریم جانتے گئے اگر پتھروں کے حال سے میرے مصطفیٰ کریم بے خبر نہیں تو غلاموں کے حال سے کیوں کر بے خبر ہو سکتے گے توجہ ہے ہرہ تکبیم ہرہ رسال حضر 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 اس لئے میرے کریم نبی کے بارے میں عقیدہ و تصنی و آلہ ہوں عقیدہ سنت بلکل سچا اور پکا توجہ میں اپنے موضوع کی طرف پلٹ رہا ہوں ذرا سا تھوڑا سا آپ کو چارج کر دوں نا کہ آپ یہ جو ڈھیلی آواز سے درود السلام پڑھتے ہیں آپ درود نہیں پڑھو گے ہم درود السلام نہیں پڑھیں گے تو کون پڑھے گا کائنات میرے کریم نبی پہ درود السلام پڑھتی ہیں آپ کو گے کیسے تو قرآن کہہ رہا گئے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَوْ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِينَ فَرِشْتَوِ اللَّهُ لیکن اب سنیئے ترمیزی شریف کی یہ بھی حدیث ہے آج ایک رولہ پڑھا ہوا ہے کہ جناب یہ رسول اللہ نہیں پڑھنا چاہیے یا رسول اللہ نہیں پڑھنا چاہیے یا لگا کہ درود سلام نہیں پڑھنا چاہیے ترمیزی شریف کیا دین جلد ثانی پر صفحہ دو سو دین پر یہ بھی موجود ہے میرے مصطفیٰ کریم نے ایک دن فرمایا مولا علی سے شیر خدا سے فرمایا چل چلیں ارزکیہ حضور کدھر چلیں آؤ ذرا مکہ سے باہر چلیں ان وادیوں میں ذرا تفریع کے لیے ذرا سہر کے لیے ادھر میرے سونے مصطفیٰ کریم نکلے ادھر مولا علی نکلے اے چلتے چلتے حررت مولا علی فرماتے میں نے کیا دیکھا لی مکہ تا فخرج نا فی بادی نوا خی ہا فمستقبل آؤ جبل ان والا شجر میں نے دیکھا مکہ کی وادیوں میں جو ہم گزر کے جا رہے گئے ان وادیوں کے اندر جو درخت سامنے آتے جو پتھر سامنے آتے وہ جھوم جھوم کے مص مچل مچل کے درود سلام پڑھتے تھے میرے تیرے نبی پہ کیا پڑھتے ہیں اللہ ہوا یقول الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وہ میرے مصطفی کریم پہ یا لگا کے درود سلام پڑھ رکھے گئے اوے لوگ پتھر بھی جانتے گئے دخت بھی جانتے گئے کہ میرے نبی پہ یا لگا کے درود سلام پڑھنا جائیے اوہ غلام تو تو ابھی بلجا ہوا گئے تو تو ابھی پوچھ رہا گئے اے تو تو ابھی معلوم کر رہا گئے کہ یا لگانی چاہیے کہ نہیں یا رسول اللہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں ہائے ہائے تُس سے تو وہ پتھر اچھے گئے تُس سے پڑھنا ہے ہمیں پڑھنا ہے جو الحمدللہ ایمان والے ہیں عقیدے والے ہیں اور حضور کے غلام ہیں اور یہ غلامی کی نصبت انشاءاللہ دنیا میں بھی بیڑے پار لگا دے گی آخرت میں بھی بیڑے پار لگا دے گی محبت سکئیے سبحان اللہ آگے بڑھتے ہیں میں نے قرآن انعیم کی آیاء کریمہ پڑھی میرا رب فرماتا لہوم الوشرا فی الحیات الدنیا وفی آخر پروردگار فرماتا ہے کہ انہیں بشارت دو دنیا میں اور آخرت میں کیا دو سبحان اللہ اب یہ جناب والا قرآن کی بہاریں آپ دیکھ رہے ہوں گے تو قرآن سنیئے قرآن سنیئے قرآن سینے میں بسائیے اور ماہ رمضان بھی آ رہا ہے الحمدللہ ماہ رمضان کے اندر ضرور ضرور عاشقوں کے دل میں یہ تڑپ ہوتی ہے کہ میں قرآن پڑھوں گا قرآن کی تلاوت کروں گا اور اکثر مساجد کے اندر یہ اتمام کیا جاتا کہ حافظ قرآن آئے اور وہ قرآن سنائے تو لوگ بڑی توجہ کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ مساجد کے اندر نماز تراوی میں خاص کر اس لیے جمع ہوتے ہیں کہ ہمیں قرآن سننے کا موقع مل جائے یقیناً رب کا قرآن ہے رب کا قلام ہے اور یہ قلام میرے رب کا وہ ہے جو میرے رب نے اپنے مصطفیٰ کریم پر نازل کیا ہے آج اسی قرآن کو ایک بچہ اپنے سینے میں بسا کے حافظ قرآن بن جاتا ہے لوگ انہیں بڑی کوششیں کی کہ جناب والا قرآن کے اندر سے کچھ تحریف کر دیں قرآن میں رد و بدل کر دیں لیکن قرآن نے چیلنج دیا ہوئے تم ایک نکتہ بھی ادھر ادھر نہیں کر سکتے ہو تم ایک شد و مد کو بھی ادھر سے ادھر نہیں لے جا سکتے ہو تمہاری امت و جرت نہیں ہے کہ تم قرآن کی صورت کی طرح کوئی صورت لے آؤ یا آیت کی طرح کوئی آیت بنا کے لے آؤ یہ کلام ربانی ہے کائنات بدل جائے گی ساری کائنات مٹ جائے گی لیکن میرے رب کے قرآن کو کوئی بدل نہیں سکتا ضرورت ہے کہ آج ہم نے جناب والا موبائل کے اندر آج ساری چیزیں انگلیش میں قرآن ڈونڈتے ہیں اور دیگر انگلیش میں اور زبانوں میں قرآن کے جو تراجیم ہیں اور قرآن کے مفہوم نکالتے ہیں اور پھر عقیدے پہ لڑائیا لڑتے ہیں آئیے نا قرآن پڑھئے قرآن سیکھئے قرآن کے علوم و فنون حاصل کیجئے اور پھر قرآن کی طرف بڑھئے قرآن سے محبت کیجئے کلام ربانی کو عربی میں پڑھئے سمجھئے دیکھئے دل میں آتا ہے جس کے دل کے اندر میرے نبی کا سچائش توجہ ہے آپ کی یہ قرآن جو حافظوں کے دلوں کے اندر بڑی محبت اور پیار سے بس جاتا ہے یہ میرے نبی مکرم کا ایک عظیم شان موجزہ ہے قرآن میرے نبی میرے نبی مکرم کا عظیم موجزہ ہے یہی وجہ ہے کہ جناب والا قرآن میرے نبی کا موجزہ ہے یہی وجہ ہے یہ قرآن اس سینے میں نہیں جاتا ہے جس کو کٹائی لگتی ہو جس پہ چڑھائی ہوتی ہو یہ قرآن عاشق کے سینے میں جاتا ہے توجہ ہے آپ کی اور قرآن جس کی باہریں دیکھ رہے ہیں یہ قرآن جس کے لئے قبلہ مفتی صاحب نے بیڑا اٹھایا یہ قرآن جس کی باہریں جامیہ ہنفیہ نظامیہ کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں یہ قرآن جس کی محبت میں آپ گھر سے نکل کے آئے ہیں یہ کون سا کلام ہے یہ میرے رب کا وہ کلام ہے کہ قیامت تک کوئی اور کلام نہیں چلے گا اگر زمانہ چلے گا تو میرے مصطفیٰ کریم کا چلے گا قرآن کلام چلے گا تو قرآن چلے گا کتاب چلے گی تو قرآن چلے گا اگر کوئی مذہب چلے گا اگر قانون چلے گا تو وہ قانون اسلام چلے گا تحریک امن اسلام کا پیغام یہی ہے لوگو آؤ جو قرآن مکہ میں آیا تھا تو مکہ والوں کی حالت بدل دی تھی مدینے گیا تو مدینے والوں کو بدل ڈالا آج وہی قرآن رجوری میں موجود ہے آج وہی قرآن صوبہ جمہ کے اندر موجود ہے آج وہی قرآن جمہ کشمیر کے اندر موجود ہے آؤ پھر امن و اسلام کے پلیٹ فارم پر دنیا اسلام کو پیغام دے دو اے لوگو کائنات مٹ سکتی ہے اور قرآن مٹانے والے خود مٹ سکتے ہیں اس قرآن کو سینے میں بسال اگر زمین پر رہو گے تو بھی زندہ رہو گے زمین کے اندر چلا جاؤ گے تو بھی زندہ رہو گے اس لیے کہ جب یہ قرآن مکہ میں آیا جب یہ قرآن مکہ میں آیا میرے نبی مکرم نے اس قرآن کو پڑھنا شروع کیا اب مکہ کے اندر وہ بڑے بڑے وہ بڑے بڑے فساد و بلاغت کے شہ سوار وہ عرب کے بڑے بڑے بلی فسی عربی زبان بولنے والے جنہیں اپنے اوپر بڑا ناستہ بڑے نخرے کیا کرتے تھے وہ تکبر و گمند کے پتلے جب میرے رب کا قرآن آیا آیا بھی میرے تیرے نبی پر اے تینے والا قرآن رب ہے جس پہ نازل کر رہا گئے وہ میرے تیرے نبی ہیں اللہ اللہ کلام رب کا ہے اور میرے نبی پہ نازل ہوا میرے سونے نے جب قرآن پڑا میرے سونے نے جب قرآن پڑا ان کے سامنے وہ عرب کے بڑے بڑے فسی و بلاغت کے جتنے تاجدار تھے بڑے جرنیل تھے وہ مکہ کی وادی میں رہنے والے جنہیں اپنی فسی فسات و بلاغت پہ بڑا فخر تھا بڑا ناز تھا اب جناب والا انہوں نے جو قرآن سنا ان کی گردنیں جھک گئیں توجہ رکھنا توجہ رکھنا ان کی گردنیں جھک گئیں وہ خاموش ہو گئے زبانوں پہ تالے پڑ گئے جسم پہ لالے پڑ گئے زبانیں خاموش ہو گئیں کچھ نہ بول سکے ادھر میرے نبی نے قرآن پڑا وہ خاموش میرے نبی نے مسکر آ کے فرما اب تک تو بڑی بولیاں بولتے تھے اب کیوں نہیں بولتے اب کیوں نہیں بولتے اور پھر قرآن عدیم کی فساد و بلاغت کے سامنے انہوں نے گھٹنے ٹیک دیئے اسلام قبول کر لیا یا پھر انہوں نے اپنی ہار اپنی آجزی اپنی زلط اور رسوائی کو اپنے سر پہ رکھ کے بھاگ گئے یا تو جناب والا اپنی کمزوری کا اطراف کیا یا پھر قرآن کے سامنے جب بے بس ہو گئے تو میرے رب نے کرم کیا تو دلوں کی کھڑکیاں کھل گئی اب کیا ہوا جناب والا انہی ارب افساد و بلاغت والوں میں ایک سب سے بڑے توجہ ہے توجہ ہے افساد و بلاغت والوں میں ایک بہت بڑا نام جس کا عرب میں چلتا ان کا نام رکھتے جبیر بن متحم رضی اللہ تعالی نو ہے آپ اٹھے آپ نے سنا محمد عربی کو ایک کلام پڑھتے گئے صلی اللہ تعالی توجہ ہے آپ کی پریشان تو نہیں ہو رہے جلدی سے توجہ رکھ رکھ میں موضوع کی طرف پلٹ رہوں جلدی سے توجہ رکھ نو اوی جناب والا عدرت جو عربی متحم آپ آگے بڑھیں آپ نے سنا کہ کوئی کلام محمد عربی پڑھتے گئے نبوت کا اعلان کرتے گئے آگے بڑھیں دوڑ کر کے چلیں کدھر جا رگے گئے میرے سونے کی طرف اب ایمان نہیں لائے تو کہنے لگے یار میرے سونے وہ کلام پڑھے گا ہرگز پڑھی نہیں سکتا ہوئی نہیں سکتا جناب والا ہوئی نہیں سکتا جتنے عرب کے جتنے کلام فساد و بلاغت والے مجھ سے زیادہ گاڑی عربی کوئی نہیں جانتا مجھ سے بڑا کوئی شائر رہی دوڑے دوڑے آیا اللہ اکبر میرے تیرے نبی ادھر صبح صبح کا وقت میرے نبی مکرم صحابہ کو جمع کر کے کھڑے ہو کے آگے نماز فجر پڑا رہے گئے میرے آقا قریم نماز فجر پڑا رہے گئے پیچھے صفے لگی ہوئی ہیں میرے مصطفہ کریم کھڑے نماز پڑا رہے گئے ادھر جا بھی ادھر جو بھی مطام آئے ادھر میرے آقا قریم نے نماز شروع فرمائی پیچھے کھڑے ہو گئے دیکھنے لگے میرے نبی مکرم نے سورہ فاتحہ پڑی پڑتے گئے پڑتے گئے سورہ فاتحہ پڑتے گئے سورہ فاتحہ مکمل ہوئی پھر میرے کریم نبی نے آگے سورہ تور کی تلاوت شروع فرما دی اب جو سورہ تور میرے کریم نبی پڑتے گئے چلتے گئے پڑتے گئے یہ سنتے گئے سنتے گئے ہوش اڑ گئے ہوش اڑ گئے حادث بدل گئیں جسم کے ہوگئے دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے اتنے میں میرے نبی مکرم نے جب میرے نبی مکرم نے آیات پڑھی اِن عذاب جو ہی میرے نبی مکرم نے یہ آیات پڑھی اِن عذاب کلا آقی اتنا پڑھنا تھا حضرت جبیر فرماتے ہیں کہ مجھے یوں لگا ان آیت کا ترجم یہ ہے کہ اللہ کا عذاب تمہاری طرف آ رہا ہے حضرت جبیر فرماتے کہ مجھے یہ لگا کہ یہ عذاب میری طرف آ رہا ہے آپ فرماتے کہ مجھے جب یہ محسوس ہوا تو میں پریشان ہو گیا جیسے ادھر میرے آقا کریم نے سلام دیرا آگے بڑھ کہنے لگے یا رسول اللہ اب نہیں بچ سکتا اب نہیں بچ سکتا میرے نبی مکرم نے فرمایا کیوں کہا یہ قرآن جو میں نے سنا ہے ایسا قلام ایسا قلام آج تک میں نے نہیں سنا یقینا ایسا قلام مخلوق کا نہیں ہو سکتا یہ قلام کسی مخلوق کا بنایا ہوا نہیں ہے خالق کا بنایا ہوا ہے اور جو آپ پڑھ رکھے ہو یہ آواز بھی کسی عام بندے کی نہیں ہے یہ بھی کسی خالق کے پیارے کی آواز ہے اور سونے مجھے اپنے قریب میرے نبی مکلم نے کلمہ پڑھایا حضرت جوویر بن مطعم آپ کلمہ پڑھ کے دامن اسلام میں آگئے سبحان اللہ محبت سے کہیے سبحان اللہ آپ نے سنا ہوگا واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے کہ حضرت عمر فاروق عادم جب جلے تھے تو دل میں کفر تھا جب ادھر قرآن سنا ہے تو دل کی کھڑکیاں کھل گئی ہے میرے آقا کی زبان سے جب قرآن سنا جب اپنی بہن کی زبان سے قرآن سنا تو اندر کفر کے جو کھڑکیاں تھی وہ کھل گئی قرآن کی نورانیت سے ان کا دل جگمگانے لگا ان کا دل جگمگانے لگا ان کا کچھ لٹا دیا گھر بار چھوڑ دیا پھر میرے نبی پہ قربان ہو گئی سنا اور کون نہیں جانتا عطبہ بن ربی کو یہ جناب والا خطیب قریش ہیں اور یہ بڑے عظیب ساہر البیان فصیع لسان یہ بندہ جس کو اپنے اوپر بڑا ناز تھا بہت بڑا خطیب تھا شاعر تھا جب میرے نبی مکرم کی بارگا میں آیا اس نے قرآن سنا تو چیخے مارتے ہوئے سر پہ آتھ رکھ کے باغ سر پہ آتھ رکھ کے باغ جب حرم کے اور جو فساد بلاغت کے تاجدار تھے انہوں نے کسی مخلوق کا بنایا ہوا نہیں ہے وہ کلام مجھے لگتا ہے کہ خالق کا بنایا ہوا توجہ ہے آپ کی ماشاءاللہ سبحان اللہ 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 اکبر زماد بن سالبا یہ اتنے بڑے حکیب اور بڑے ماہیر طبیب عرب کے اندر جب جناب والا کوئی لا علاج ہونے والا ہو لا علاج ہو چکا ہو آخر میں جناب والا ان کے پاس لوگ لے جایا کرتے تھے کہ یہ آخری حکیم ہے آخری ڈوکٹر ہے اگر اس کے دروازے سے نکل گئے تو پھر قبرستان کا ہی دروازہ اور کوئی دروازہ نہیں مکہ کے اندر پہنچا اور اچانک اس کی نظر پڑی میرے آقا کریم گزر کے جا رہے پیچھے ٹولا آئے جناب والا لڑکوں کا وہ عرب کے مکہ کے بہت سرے وہ جوان جو ابو جیل اعطبہ شیبہ اور امیع بن خلق ابو لہب کے اشاروں پہ چلنے والا یہ ٹولا جوانوں کا ان کی ڈوٹی کیا ہے کہ تم نے پیچھے پیچھے بھاگ لگانی ہے عمد جائے گا صلی اللہ تعالی یہ جس سے یہ جس سے اپنی گفتگو شروع کرے گا جس کو بھی یہ دعوت اسلام دے گا تو وہاں شور شرابہ کرنا کہ یہ پاگل ہے مجنوع دیوانہ اس کے ہوش حواظ کام نہیں کر رہے اس طریقے خرفات اور بکواس کرنا شروع کر دینا تاکہ کوئی اس کی بات نہ سنے اس کی باتوں میں نہ آئے اسلام قبول نہ کرے اس طریقے کا یہ شور اور یہ طفان بدتمیزی اسی دوران زمعب بن صلبہ یہ بھی وہاں اچانک گزرتے ہوئے گزرا اب اس نے کیا دیکھا یہ لڑکوں کا ٹولہ آگے میرے تیرے نبی تو بول پڑا کہنے لگا او محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ سلم آؤ ادھر میرے قریب آؤ میرے مصطفی کریم نے فرمایا کیوں کہنے لگا کہ قریب آؤ میں نے سنا گئے تو بڑا مجنوع تیرا دماغ چلا ہوا گئے محظ اللہ میں نے سنا گئے الٹی سی دی باتیں کرتے گو اپنے آپ کو نبی کہتے گو تم مجنوع پاگ لگو میں بڑا حکیم ہوں دکٹر ہوں بڑا طبیب ہوں ذرا قریب آؤ میں تمہارا علاج کرنا چاہتا ہوں میں اس مرض کا علاج کرتا ہوں میں اس میں بڑی مہارت رکھتا ہوں میرے سونے نے چیرا پھیرا تھوڑے قریب گئے تھوڑے قریب گئے میرے نبی مکرم نے قرآن کی سورہ حامیم کی دلاوت شروع کی اور ایک بیچ میں سے میرے مصطفیٰ قریب قرآن پڑھتے گئے جہاں سے دل چاہا وہاں سے پڑھتے گئے اب یہ کھڑا گئے میرے قریب قرآن پڑھتے جا رکھے گئے اے ادھر میرے سونے نے قرآن پڑھا ادھر اتنے بڑے حکیم ماہر طبیب کی کھڑکیاں کھلی وہ کہنے لگا علاج تیرا نہیں میرا ہونا چاہیے میرے مصطفیٰ کریم نے مسکر آکے گویا اشارے اشارے میں فرمایا بتا علاج کس کا ہونا چاہیے آگے پڑھ کے کہنے لگا اللہ کے سچے رسول میں نے آپ کو مان لیا گئے اب میں تام اسلام میں آنا چاہتا ہو یقین بیمار آپ نہیں بیماری مجھ میں لگی ہوئی ہے آؤ میرے سیاہ دل کو کلمہ اسلام سے روشن کر ڈالو کیونکہ آپ کی لبوں سے نکلنے والی قرآن نے مجھے دو زک سے بچا لیا گئے دل کو روشن کر کے مجھے جنتی بنا ڈالا ہے اس لئے لوگ آو نا آج ہم اسی قرآن کی تلاوت کریں آج ہم کیوں نہ آگے بنیں پھر اس قرآن کو اٹھائیں اس کی تلاوت کریں اس قرآن سے دل لگائیں جو میرے تیرے سونے نبی نے دیا ہے آج ہم نے ان قرآن وں کو تاکو میں سجا دیا گئے مساجد میں رکھ دیا گئے کاش اس قرآن سے ہمارا دل لگ جائے ہمارا دل بھی روشن ہو جائے اس لئے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا لوگو تمہارے اندر تو یہ ویولہ مچا ہوا گئے وہ بڑا گئے وہ اچھا گئے وہ بڑا سیان آ گئے وہ بڑا کلمند گئے وہ بہتر گئے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا لوگو خیرکم من تعلم القرآن وعلم اغو میرے نبی نے فرمایا تم میں اچھا اور بہتر کوئی اور نہیں ہے تم میں سب سے بہتر سب سے اچھا وہ گئے جو قرآن سیکھے اور دنیا کو قرآن سکھا ڈالے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا لوگو جو قرآن سیکھے گا قرآن پڑے گا قرآن پہ عمل کرے گا اے قرآن کا قاری بنے گا اے قرآن کا عالم بنے گا پھر میرے نبی نے فرمایا لوگو اس کی بڑی شانے ہوں گی اس کی بڑی شانے ہوں گی شانی کیا شانی کیا الماہر بالقرآن ماہر سفر توجہ محبت گئی سبحان اللہ میرے مصطفی کریم نے فرمایا اے قرآن کا قاری جس نے قرآن پہ عمل بھی کیا ہو اے قرآن کے اندر حلال کو حلال جانا حرام کو حرام جانا اے قرآن کا قاری قرآن کا عالم قیامت کے دل فرشتوں کے ساتھ ہوگا کس کے ساتھ ہوگا فرشتوں کے ساتھ ہوگا اللہ اللہ فرشتوں کے ساتھ ہوگا زلا توجہ رکھنا آؤ ان حفیر ان حفیر ان حفیر قرآن کی ام زلا اپنے چہرے سے زیارت بھی کرنے والے گئیں ان قریب ان کے سروں پہ تاج رکھا جائے گا جتنے بھی الحمدللہ اس ادارے کی باہریں وہ آپ دیکھنے والے ہیں کبلا مفتی صاحب کی یا علماء کی حفاظ کی اور مفتی جناب مفتی عبدالروف صاحب کی اور مفتی عبداللام مولانا زفر حسین صاحب و دیگر اور کئی جو اس سے جھڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ ان کی محنت انقعی آپ دیکھئے میں بات ختم کر رہا ہوں جلدی سے محبت سے گئی سبحان اللہ علماء کا عدب کرنے والے علماء کا اترام کرنے والے حافظ قرآن کا اترام کرنے والے ذرا کان کھول کے سن لیں سبحان اللہ میرے نبی مکرم نے فرمایا آپ بات ختم کرتے ہوئے آئیے ذرا توجہ رکھنا ان علماء کا اترام کرنے والے اوہ حفاظ کا اترام کرنے والے قاری قرآن کا حافظ قرآن کا عدب کرنے والے اترام کرنے والے میرے نبی مکرم نے فرمایا فمن اکرم ہم فقد اکرم نہیں جس نے عالم دی قاری قرآن حافظ قرآن بامل کا اترام کیا اس کی اس کی عزت کی اس کی عزت کی اس کا عدب کیا میرے نبی نے فرمایا فقد اکرم نہیں اس نے عالم دی کا ہی قاری قرآن کا ہی عدب نہیں کیا گئے عزت نہیں کی گئے اس نے تیوں کیا کہ اس نے عالم دی حافظ قرآن کا عدب کر کے گویا اس نے میرا عدب کر لیا ہے اس نے صرف عالم دین قاری قرآن کا دب اس کی عزت نہیں کی گویا کہ اس نے میری عزت کی ہے سبحان اللہ اب توجہ رکھنا میرے مصطفی کریم نے فرمایا یہ قاری قرآن یہ حفظ قرآن جب قیامت کا دن ہوگا میرا رب فرمائے گا آج سونا نوری تاج رکھ دو ابھی یہاں پہ جناب والا تاج ان کے سروں پہ دستار بندی ہوگی وہ آپ دیکھیں گے لیکن ایک دستار بندی وہاں ہوگی بشرت یہ کہ جناب والا قرآن پہ عمل بھی کرے توجہ ہے توجہ ہے آپ کی زرہ زلدی سے میں بات ختم کر رہو اللہ اللہ اب ایک دستار بندی ادھر ہوگی وہ میرے نبی مکرم نے فرمایا رب تعالی کے اکم سے فرشتوں کو یاد رجاری ہوگا جاؤ ان حافظوں کے وہ علماء جو حافظ ہوں گے وہ قرآن کے قاری وہ قرآن کے حافظ جو مکمل قرآن کے عامل بھی ہوں گے اب رب تعالی ان پہ مہروان ہو جائے گا قیامت کے دن فرمائے جاؤ فرشتوں ان کے سروں پہ نورانی تاج پہنا ڈالو اب فرشتے جو تاج رکھیں گے اس کی نورانیت اتنی ہوگی کہ چاند کی روشنی بھی ماند پڑ جائے گی سبحان اللہ آئیے پھر ہم اپنے حافظ قرآن کی عزت نہ کرے عالم دین کی عزت نہ کرے جن اداروں کے اندر حفاظ اور قرآن کو تیار کیا جاتا ہے کیا ان کے لئے ہم اپنی جانی مالی قربانی نہ دیں دیں گے نا انشاءاللہ سب کہی انشاءاللہ نیکی ارادہ تو کر لیجی نا آئیے بات مکمل کرتے ہوئے میرے نبی مکرم نے فرمایا ادھر ان کے سروں پہ تاج ہوگا ہاتھ اٹھانے والوں آپ پہ بڑے خوش نصیب او عالم وہ قرآن کا عالم وہ قرآن کا حافظ قرآن کا قاری بامل سروں پہ تاج او تاج کی روشنی اتنی نورانیت ہوگی چاند نبی نے فرمایا اعلان ہوگا ان حافظوں کے ان عالم کے والدین کو بلا کر لائی جائے جب ان کے والدین کو بلایا جائے گا اے انہیں بھی کھڑا کیا جائے گا انہیں ان بچوں کے عالم قاری قرآن حافظ قرآن بننے بننے کا انام یہ دیا جائے گا کہ رب تعالی کے حکم سے فرشتے انہیں نوری لباس عطا کر ڈالیں گے سبحان اللہ یہ شان ہوگی حافظ قرآن عالم دین کی اور ان کو حافظ بنانے والے قرآن کے عالم بنانے والے والدین کی بھی یہ شان ہوگی کہ اللہ تعالی انہیں جنت کے نوری ہلے پینائے گا اور اگر ایک عام بچہ حافظ قرآن بن جائے اور قرآن کا قاری قرآن کا علی بن جائے اس کے والدین کو یہ شان ملتی گئے اور جو آمین کا لال جس پہ قرآن نازل ہوا گئے اور ایک قرآن جس کا سب سے بڑا موجز آ گئے قیامت میں میرے نبی کے والدین کی کتنی شان ہوں گی ہے کہ نہیں اور پھر میرے نبی کا یہ فرمان بھی سن لو میرے نبی نے فرمایا حافظ قرآن عالم قرآن وہ جس نے قرآن کے تمام مفہوم کو جانا قرآن کو سمجھا حلال کو حلال حرام کو حرام جس چیز سے قرآن نے روکا اسے رکا رہا جس کا حکم دیا اس پہ چلتا رہا مکمل قرآن کا آمیل رہا اس شان سے دنیا سے گیا اب رب تعالی قیامت میں فرمائے گا قرآن کے آلی قرآن کے حافظ قرآن کے قاری چل تیرے گروانوں میں سے میں نے لوگوں کو دوزگی بنایا گئے ان کے گناہوں کی وجہ سے بدعملی کی وجہ سے دوزگی بنا ڈالا گئے تجھے اختیار دیتا ہوں ان میں سے دس کی شفاعت کر کے ادھر لے کے چلا جاؤ رب تعالی اختیار دے گا تیرے گھر والوں میں سے جو دس بندے دوزگ میں جانے پکا ٹکٹ بن گیا ہے لیکن تیرے عالم قرآن قاری قرآن حفیل قرآن ہونے کی برکت میں یہ عزت دے رہا ہوں یہ عزت دے رہا یہ انعام دے رہا ہوں جہا اپنے دس بندے اپنے گھر کے اپنے خان دان کے جس کا تیرا دل چاہے دس بندے چون کے جنت میں چھلا جاؤ تجھے اختیار ہے جانمیوں کو جنت میں لے جاؤ تجھے اختیار ہے سبحان شفاع کا اختیار شفاعت کا اختیار بس آخر میں یہ کہہ چلا جاؤ اگر ایک کاری قرآن حافظ قرآن عالم قرآن بامل قیامت کے دن دس دس بندوں کی شفاع رس کر کے دو زگیوں کو جنتی بنا سکتا گے تس آمینہ کے لال کی کیا شان ہوگی کہ میرا سونا جو چاہے گا رب تعالی وہی فرما ڈالے گا وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ حضور شفاعت نہیں کر سکتے ماذا اللہ وہ جو کہتے ہیں کہ حضور کسی کی شفاعت نہیں کریں گے کوئی اختیار نہیں ہے وہ بھی عدیث پڑھ کے سناتے گئے ان سے کہہ دیجئے اگر قرآن کا عالم دس بندوں کی شفاعت کرا سکتا ہے تو پھر جو صاحب قرآن ہے تو انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے اپنے گھر میں قرآن پڑھیں گے میرے نبی مکرم نے فرمایا لوگوں اپنے گھروں کو برباد نہ کرو اپنے گھروں کو برباد نہ کرو قبرستان نہ بنو تم نے قرآن کی تلاوت سے آباد رکھو میرے نبی نے فرمایا جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے سورہ بکرا پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے